منچ پر بیٹے ہوئے بزرور بھائیوں بہنوں آپ سب کو میرا سلام سب سے پہلے اس مقدس اور مبارکوں والی ماہ رمجان کا آپ تمام لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں اس خوشی کے موقع پر چند باتیں میں آپ لوگوں سے بانٹنا چاہوں گا دوہزار چودہ میں جیسا ہمیں تلنگانہ ریاست حاصل ہوا کئی مشکلات ہمارے سامنے تھے سب سے بڑی کھلت بجلی سیکٹر میں تھے بڑا ہی مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجلی کے معاملے میں ہم لوگ بلکل کامیاب رہے اب بجلی کا کوئی مشکل اس ریاست میں نہیں ہے اور یہ بھی میں فکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہر چوبے آیت کے لیے ہر کسی کے لیے دیش میں کسی ریاست میں اگر چوبیس گھنٹے کا کوالیٹی کرنٹ سپلے ہوتا ہے صرف تلنگانہ ریاست میں ہوتا ہے ہندوستان میں کسی اور کونے میں نہیں ہوتا اس میں ہمیں کو اللہ کے فضل سے اتنی بڑی کامیاب ہی ملی ہے دوسرے چیز پینے کا پانی کا بھی بڑا کلت تھا پانچ سال پہلے ہم لوگ جب مشن بگیرہ کا ایک دم پروگرام لے لیا تھا وہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے تیویس ہزار تیویس ہزار گاؤں میں بستیوں میں ریاست کے ہر گھر میں نل کے ساتھ پینے کا پانی دیا جا رہا ہے تین پرسنٹ یا دو پرسنٹ رکا ہوا ہے جولہ مہینے کے ختم ہونے تک وہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک بڑی کامیاب ہی ہمیں ملی ہے اب اتنی کڑی دوپ میں بھی ریاست کے کسی کونے میں کہیں بھی پینے کا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے اقلیتی بدبو کے لیے بہے بودی کے لیے جو کام ہونا تھا اس سے پہلے بہت دیمہ چل رہا تھا آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے بجٹ بڑھایا کچھ کاریکرم بھی بڑھایا سب سے بڑھ کر خاص طور پر مجھے اس بات کی خوش ہے میں ابھی ان بچوں سے بچیوں سے مل کے آ رہا ہوں جو ہمارے تیمری سکول میں انگلیش میڈیا میں ہلیشان تعلیم حاصل کرنا ہے انٹرنیشنل لیول سے مقابلہ کرنے کا ان کا حوصلہ ان کا صلیت بڑھ رہا ہے اس سے بہت بہت کچھ مجھے ہے اور اقلیتی بہے بودی میں کچھ کام ہم نے اضافہ کیا ہے لیکن اور کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں آپ کو تہہ دل سے وائدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کے اور بھی ان کاموں میں اضافہ کریں گے ہمارے پورے منارٹس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے یہ میں آپ کو تہہ دل سے وائدہ کرتا ہوں سب سے بڑی بات چلنگانہ ریاست جو اندستان کے لیے سارے دنیا کے لیے ایک مثال ہے ہمارا تاریخ رہا اس حیدر آباد شہر کا اس حیدر آباد سٹیٹ کا چلنگانہ ریاست کا کہ ہم سارے دنیا کے لیے مثال ہے یہ الفاظ میرے نہیں ہے یہ الفاظ مہاتمہ گاندی کے ہے کہ چلنگانہ گنگا جمنا تہذیب کا ایک بہت بڑا سارا دنیا کے لیے مثال ہے اور گاندی جی نے کہا تھا کہ یہاں سے ان باتوں کو دوسروں کو سیکھنا چاہیے یہ ہمارا درجہ ہے گجیستہ پانچ سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر مذہب ہر قوم ہر جات ہر کوئی خوش ہے وہ کسی بھی عید ہو کسی بھی موقع ہو ہر کسی کو خوش رہنے کا تلنگانہ کا سرکار نے کوشش کیا ہے وہ چاہے بونالو پندگا ہو ہمارے رمضان ہو بکرید ہو کرسماس ہو جو بھی ہو ہر ہر ریاست کے ہر مذہب کے لوگوں کا اچھا عزت کیا جا رہا ہے ہر لوگ اس بات سے خوش بھی ہے ہمارا تیزیب و تمدن برقرار ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو آگے بڑھائیں گے اور ایک بڑی بات بھی میں آپ کے ساتھ مارتنا چاہوں گا آپ پاسی کی بڑی مصیبتی یعنی کہ irrigation کی بڑی مصیبتی ہمارے ریاست میں ہمارے کسان خودکش کرنے پہ بھی تلے ہوئے تھے لیکن وہ بند ہو گیا ہے ابھی اسی مہینے کے انڈ میں یا جولے کے فرسٹ ویک میں بہت ہی بڑا پراجیکٹ پائنٹالیس لاکھ اکڑ میں پانی دینے والا کالیس ورم پراجیکٹ کا افتدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ بالکل کامیاب رہیں گے اور ہر طرف تلنگانہ ریاست میں اللہ فضل سے اللہ تعالیٰ کے فصل سے ان کے کرم سے تلنگانہ میں ہر طرف چند ہی دنوں میں ہمیں ہریالی نظر آئے گی خوشالی نظر آئے گی ہمارے کسان خوش رہیں گے ہمارے عوام خوش رہیں گے پورے ریاست خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس مبارک موقع پر اتنا ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے پورے ریاست کی تمام عوام کو خوش رکھے امن سے رکھے شانتی سے رکھے پیار محبت سے رکھے پھر ایک بار تمام مزرگوں کو تمام بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں یہ رخصت لیتا ہوں